موسیقی 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 2009 موڈل سے اوپر جو بھی 1660 ایجن گاڑی ہے اس کی جو کپسٹی ہے یرلی جو ایکسائس دیکس جو لیتی ہے جو 2000 پتہ نہیں 4000 اگر اس کو 8000 تس 1000 کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی عوام کے لئے ہی پیسے آئیں گے جب ادھر بول کے کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ عوام کے ساتھ وہ ہو رہا ہے وہ رہے تو یار دون اپنی جہد میں سب سے کچھ نکالو اپنی جہد میں بھی ہلکی کر دونے اگر ٹیسٹ اس میں دے دو وہ ہو رہے جب یہ اینٹین نمبر میں آپ کا این ایسی نمبر آ جائے گا تو پھر چاگردار بھی نظر آ جائے گا ہم جیسا یہ سپر کالر بھی نظر آ جائے گا جو سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل سکتا تھا وہ ابھی نکلے گا پاکستان میں آپ ٹریڈنگ کوپریشن آف پاکستان یوٹلیسٹی سٹورز آف پاکستان اور پاکستان ریلویز کے اوپر جو ہماری حکومت اپنے بجٹ میں سے نکال کے ان ہاتھیوں کے اوپر خرچ کرتی ہے وہ ہمارا تمام قرض ورلڈ بینک سے جو ہے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر اس کے برابرے ہم سالانہ خرچ کر دیتے ہیں ان ہاتھیوں پر اگر مرے وے ہیں یہ ہاتھی تو وہ مرے وے بھی اگر سوالاک کے ہیں تو خدا کے واسطہ بیچتے ہیں پاکستانیوں کو ہی بیچتے ہیں وہ ہی چلا لیں گے ریلویز کو سبسیڈائز اگر نہیں کر سکتے کرنا اگر ہمارے مفاد میں نہیں ہیں تو ان کو توڑ کے آپ نجید آروں کو بیچتے ہیں اگر ریلویز کو توڑ کے بیچنا بھی مفاد میں نہیں ہے تو کارگو ریل کم از کم بیچتے ہیں کارگو کا جو کام ہے کیونکہ پوری دنیا میں پیسنجر ریل کے اندر منافع صرف بھارت کو ملتا ہے کیونکہ اس کے لوگ بہت ہیں ہم جو بجلی کو سستہ کرنے میں بناتے میں تو ہم خیر کرچی نہیں کرتے سستہ کرنے کے چکر میں ہم جو پیپکو کے ثروہ 180 ارب روپیہ پھونکتے ہیں اس کے اندر سالانہ سو عالی میار کی یونیورسٹیز بنی جا سکتی تھی پاکستان میں بائیس ملین بچوں کو ہم پڑھا سکتے تھے اس پیسے سے دو کروڑ بیس لاک بچوں کو آپ پڑھا سکتے تھے یہ پابلک سیکٹر سبسیڈائزیشن سے لمس کے اندر ایک دپارٹمنٹ بنا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کا جو کہ بہت آلہ ہے آپ مجھے بھی بریک کے اندر بتا رہے تھے ایم آئی ٹی کے لیول کے پروفیسرز آتے ہیں دنیا کا لیڈنگ ادارے میں سے ہے اس جیسے سو دپارٹمنٹس یا پھر اگر ایک نومل یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ان سے سو سے زیادہ پوری یونیورسٹی آپ کھڑی کر سکتے تھے یہ پابلک سیکٹر کے لوگوں کو پالنا ہے ہمارے ملازم ہیں ہماری سیاسی ورکرز ہیں ہمارے ووٹرز ہیں جب تک فنڈمنٹلی سٹرکچرز کو ہم چیلنج نہیں کرتے اور بار بار نہیں کرتے یہ دیکھیں ایک دیر مہینے کے لیے جب بجٹ آتا ہے تو ہم سب بجٹ سیزن ہیں اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں سسٹینڈ لانگ ٹرم پریشر کی بدولت چیزیں بدلتی ہیں آپ دیکھئے جو بڑی تبدیلیاں سٹرکچرلی آئی ہیں ہمارے ہاں جو بہت خوش آئین ہیں مثلاً ٹھارمی تلمیم مثلاً این ایف سی پر جو فیصلہ ہوا یہ اوور نائٹ نہیں تھی اور یہ صرف ایک جماعت ان کی کریڈٹ نہیں لے سکتی یہ کنسنشول پوری قوم کی ایک ایک اولموسٹ یونیورسل ایک سینٹمنٹ تھا جو بلڈ ہوا اکتوبر نینانوے کے بعد سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ سارے جو پرنسپلز تھے جن کی بیسس پہ کچھ ڈیموکرائٹس نے کچھ جمہور پسند لوگوں نے شروع میں اس سے اتفاق نہیں کیا تھا جو اکتوبر نینانوے میں ہوا انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہ تبدیلیاں جو اس آمر نے کی کانسٹیوشنلی اور پولٹیکل کلچر میں ان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ سب کے سامنے تھے اور جب وہ سب کے سامنے آئے تو سیاسی پارٹیوں نے پھر اس کو اڈریس کرنا شروع کیا لندن میں بیٹھے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ کئی دفعہ جو ہے لیڈرز دونوں پارٹیز کے میجر پارٹیز کے باقی پارٹیز بھی انوال ہوئیں وہ پورا ایک چارٹر ڈیموکرسی بنا ایک اگریمنٹ بنا اس کے بعد الیکشن ہوئے الیکشن ایک پارٹی جیتی اتحاد ہوا اتحاد ٹوٹا لیکن اس کے باوجود وہ جو کنسنسس تھا وہ چلتا گیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی یہ کم اس کم پانچ چھ سال اس کو لگے بلڈ اپ ہونے میں اور اب صرف تبدیلی پیپر پہ آئی یعنی کہ اٹھانوی ترمیم ایک ڈاکیومنٹ ہے یہ ڈاکیومنٹ تو اب ہو گئے اب اٹھانوی ترمیم میں جتنی چیزیں ہیں وہ اگلے پانچ سال کے لیے وہ امپلیمنٹ ہوں گی سندھ میں لوکل گورنمنٹ شاید آئے شاید نہ آئے جس طرح سے آئے اس کے بعد اس میں ایک دو تین اور تبدیلی آنگی پنجاب میں مینسپل فائنانس کا جو سسٹم ہے مطلب یہ چیزیں بار بار جو ہے ان پہ یہ زہر غور ہوں گی لوگ ان پہ سوچیں گے بوجیں گے لیکن is it the right thing کیونکہ دیکھیں ہماری سیاست جو ہے جتنے اوپر آپ جاتے جائیں اتنی شاید بہتر ہوتے جاتی ہے جتنے lower levels کے اندر دھاندلی ہوتی ہے وہ اتنے اوپر شاید نہیں ہوتی contrary to perception جب آپ صوبوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ ادارے جو وفاق کے پاس تھے تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ autonomy on the ground grassroot level politics یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن اگر آپ reality میں دیکھیں سب تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک جماعت ہے وہ ایک لسانی ایک زبان بولنے والوں کو represent کرتی ہے وہ اپنے لوگ ٹھوسنا شروع اور دوسری جماعت ہے کیونکہ lower levels میں ہماری جماعتیں ایسی ہیں آپ یا تو قبائل کی جماعتیں ہیں یا آپ قبائل کی representative ہیں آپ کو اگر اقتدار lower levels پر بڑا بڑا مل جائے گا صحت کے شعبوں میں ہسپتال مل جائیں گے جو وفاق چلاتی تھی اگر آپ کو تعلیم کے شعبوں میں universities مل جائیں گی جو وفاق چلاتی تھی آپ پہلے کام کیا کریں گے اپنے لوگ بھریں گے دیکھیں اور یہ ہونا خدشہ ہے یہ جو سیاست کے ساتھ کئی لوگوں کا ایک issue ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صرف اپنے مفاد دیکھتی ہیں اور بڑی وہ narrow minded ہوتی ہیں جمہوریت کا اور سیاسی سسٹم کا actually جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب صرف اپنا مفاد بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ قومی مفاد میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ process کچھ اسی طرح چلتا ہے میرے جو اٹھارویں ترمیم کا example میں جو دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ تبدیلی میں time لگتا ہے اور کافی time لگتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں معیشت میں تبدیلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو public sector enterprises ہیں وہ sick ہیں ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی ہیں یا تو وہ ٹھیک طرح کام کرنا شروع کریں یا ان کو خداحافظ کر کے رخصت کر دیا جائے نجی شعبے کے اس میں دے دیا جائے تو اس کے لیے ایک مہم چلانی ضروری ہے سوچ وچار ضروری ہے discussion اور debate ضروری ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونا شروع ہوں گی اور automatically اچانک تبدیلی ہو جائیں گی ریلویز کی بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو public sector نہیں چلانا ہے میں اس سے agree نہیں کرتا میں سمجھنا ہوں اس کو bifurcate کر کے آپ بیچ سکتے ہیں لیکن PIA کو تو سب اس پہ متفق ہیں کہ ایک تو اس کو ministry of defense کو report نہیں کرنے کی کوئی ضرورت دوسرا اس کو آپ بیچیں خدا کے واسطے کسی private entrepreneur کو اور اس کی وجہ میرے نظر میں بہت سمپل یہ ہے کہ Emirates کا marketing department جو ہے جو PIA سے بڑی airline ہے جس کو کسی زمانے میں PIA نے establish کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجے تھے اور train کرنے کے لیے PIA سے لوگ گئے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب ہم پانچویں سب سے بہترین airline تھے دنیا میں اس وقت سے آج تک Emirates ہم سے بہت بڑی ہو چکی ہے بہت بہتر ہو چکی ہے ان کے marketing department میں ایک یا دو درجن لوگ ہیں ان کے global marketing department میں PIA کی marketing میں 300 سے زیادہ لوگ ہیں آپ پتہ نہیں کیا marketing کر لیتے ہیں میں use کرتا ہوں PIA کوشش کرتا ہوں کہ صرف اپنا national flag carrier use کروں لیکن مجھے نظر نہیں آتا آپ بالکل غلط کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی جب بھی آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ کے دو airlines کا option ہے ان میں سے ایک PIA ہے ہمیشہ دوسری airline choose کیجئے میں ہمیشہ پیائیے چوز کرتا ہوں نہیں اتنے losses ہونے چاہیے دیکھیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی سمپل بات ہے آج ہم PIA کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ اس نے پچھلے چھ سال میں تقریباً سو بلین روپیہ لوز کیا ہے یہ وہ چھپا نہیں سکتے یہ جو figure میں آپ کو دے رہا ہوں 93 بلین روپیز کا جو اس ویب سائٹ پر بھی موجود ہے یہ ان کی annual report سے نکلنے والا figure ہے دو کروڑ بیس لاکھ بچے پڑھ سکتے تھے PIA کے خسارے سے دو کروڑ بیس لاکھ بچوں کو ایک سال آپ دے سکتے پورے سال میں free دے سکتے اور اگر military budget کے بارے میں in passing mention کر دیں تو اگر military budget ہم تھوڑا کم کر لیتے تو صحت بھی تمام پاکستانیوں کے لئے مفت ہوتی تعلیم بھی تمام پاکستانیوں کے لئے مفت ہوتی دیکھیں وہ جو argument ہے military budget والا وہ تھوڑا سا اس میں مطلب دو رائے ہو سکتی ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک insecure وہ علاقہ ہے لیکن پھر اس میں اگر اس آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تو ضرور پوچھنے چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے سو میں سے بیس کم از کم but probably چھبیس ستائیس روپے ہر سو روپے میں سے حکومت جو ہے وہ خراج خرچ کرتی ہے ڈیفنس پر تو کیا وہ ڈیفنس ہو رہا ہے یا نہیں اور کتنا اچھا ہو رہا ہے اور اس کے لیے جواب دے کوئی ہے یا نہیں یہ سوالات بھی پوچھنا ضروری ہیں لیکن معیشت میں صرف ڈیفنس بجٹ کی بات نہیں ہے ڈیٹ سروسنگ کو دیکھ لیجئے اتنا زیادہ ڈیٹ کیوں اکیومیلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹ کا آج کیا امپیکٹ ہے اور آنے والی نسلوں پر کیا امپیکٹ ہے اور کیا کوئی پلان ہے اس کو روکنے کے لیے یا اس سے دور ہٹنے کے لیے دیکھیں سب سے اہم جو جو ہم جب ایکانومی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اکثر پاکستان میں بات نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے گروت اور جابز کی کہ جب تک ایکانومی گرو نہیں کرے گی جو آپ کے پاس ایکانومی کا سائز ہے وہ بڑے گا نہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایشوز ٹھیک طرح ایڈریس نہیں ہو سکتے ریٹر نکسن جون ایف کینیڈی سے الیکشن ہار گئے صدار تھی ان کے ایڈوائزر نے ان سے آ کے کہا کہ جناب ہمارے پاس ثبوت ہے کہ فلوریڈا کے اندر جون ایف کینیڈی کے لیے مافیا نے دھندلی کی ہے اور جو مردہ لوگ تھے ان کا بھی ووٹ ڈلا ہے آپ کو ہرانے کے لیے آپ اس ثبوت کو اگر سامنے لے آئیں تو آپ سپریم کورٹ میں کینیڈی کی پریزیڈنسی چیلنج کر سکتے ہیں ریٹر نکسن کا جواب تھا نہیں چھوڑے اس کشتی کو نہ آپ ہلائیں جس کے اندر ہم دونوں سیل کرتے ہیں میرا سوال یہ اور پریمیس سیٹ کرنے کا مقصد یہ کیا ہمارے سیاستدان یہ بات جانتے ہیں کہ سیاست کی حد اس وقت ختم ہو جاتی ہے یا اس کو عبور کرنا کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب آپ جس کشتی میں ساتھ بیٹھے ہیں جس کشتی کا نام پاکستان ہے اس کے اندر بہت سارے سراخ ہیں اور سراخ بھرنے کا ٹائم ہے نہ کہ ایک کونے پہ ایک کھڑا ہو کے کھو دے اور دوسرے کونے پہ دوسرا کھڑا ہو کے کھو دے do you think this is something that ہمارے سیاستدان اب سمجھ چکے ہیں یا ابھی بھی ٹائم ہے دیکھئے اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہ جو benevolent moral leader ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مطلب ان کو اچانک ایک نئی سمجھ اور وہ دانگی دانائی ان میں آ جائے گی کہیں سے اور پھر ہم سب بچ جائیں گے یا ہم سیاسی سسٹم میں اور جمہوریت میں بلیف کریں کہ اگر بالکل نادان اور بے وقوف بھی ہیں سیاستدان تب بھی میں پھر سے اگزامپل دوں گا اٹھارویں ترمیم انہی سیاستدانوں نے کی یہی سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے یہی corrupt بھی ہیں وینل بھی ہیں چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں سمجھدار نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طرح انہوں نے agree کیا کہ provincial autonomy پاکستان کیلئے بہت ضروری ہے اور اس کو ہم اس طرح کر کے لے کہیں گے تو وہ لے آئے مزید صاحب کے provincial autonomy میں چاہے وفاق کے اندر کیونکہ اب کبھی بڑی جماعت آئے گی نہیں سب چھوٹے چھوٹے مل کے کام کریں گے لہٰذا یہ سوبوں کو اپنا بنا لو یہاں پہ ہماری دکان جو ہے چمکتی رہے گی یہاں پہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے یہاں پہ 20,000 نوکریہ ہم پکڑاتے رہیں گے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد اگر پاکستان ایک آدمی ہوتا اس کی تنخواہ 10,000 روپے ہوتی تو وہ 27,000 روپے اپنے چوکیدار کو دیتا ہر سال اگر اس کی مہانہ تنخواہ 10,000 روپے ہوتی تو ہر مہینے 27,000 روپے اپنے چوکیدار کو دیتا 3,000 روپے پرانے قرض واپس کرتا اور وہ 50 فیصد چانس ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا that is the state of our country اس میں ایک اور اہم وہ جو باقی اس کے پاس پیسے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے مینشن کی باقی جو پیسے ہیں وہ گھر میں اور نوکر رکھتا ان کو دینے کے لیے چاہے کھانے کے لیے ہوتا نہیں کیونکہ وہ اس کے دوست تھے دوستی دوستی کے اندر وہ اپنے جو اس کے پاس 5,000 روپے بچ جاتے تھے اس کے اندر سے بھی وہ بجلی بنانے کے لیے اپنے دوستوں کو ساتھ بٹھاتا future experiments, madcap اور جب کوئی coal mine آتا جس کے اندر سے پیسہ بنایا جا سکتا یعنی کہ گھر کے اندر سے کوئی صندوق سی نکل آتی تو اس کے پروو کیس کر کے بیٹھ جاتا آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے ایسے میں چٹسی nbcpakistan.com پر لکھے ہمیں اپنی آرہا سے آگا کیجئے back with you after a break